ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں میں ہوں ارسلہ تاہے اور ابھی ہمیں بریک میں جوائن کر لیا ہے فیصل حمید صاحب نے جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں ہم کراچی سوشل ویلفر ارگنائزیشن کے اسلام علیکم میں اینا ویری بوم ویلکم کسے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ کراچی کے لیے آپ نے یہ ارگنائزیشن بنا لی ویلفر خدمت کرنا چاہتے ہیں کراچی میں تو بہت مسائل ہیں کتنا کام کریں گے اور کس کس جگہ جا کر کام کریں گے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کا جہاں یہ پورام ہے یہ میرا فیوریٹ پورام ہے جب بھی مجھے صبح ٹائم ملتا تھا میں ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ یہ آپ جس طریقے سے ہوسٹنگ کرتی ہیں مورننگ شوز کی تو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ کا اور پورام بھی کافی امپومیٹیو ہوتا ہے اور کافی اپنے مددار ہوتا ہے دیکھیں کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں بالکل تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ تو ڈالنا ہے بالکل اور جب تک یہ ہے کہ ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے یہ کراچی کا جو ہے وہ سمجھے کہ سلوشن ممکن نہیں ہے یہاں پہ اصل میں ہر کوئی انڈیویجلیٹی کے بجے لگے ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میں وہ کام کر رہا ہوں اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اپنی ارگنائزیشن کا نام ہم کراچی اس لئے رکھا کہ نہ میں نہ آپ نہ تم جبکہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہم اپنے کیانا میں بنیں گے اور کراچی کے لئے کام کریں گے تو ہم کراچی اپنے جو ہے وہ بنیں گے ہم نے پھر کونسپ بھی یہی رکھا ایک تو چیز یہ ہے اپنے اطلاع کے یہاں پہ سمجھ تو سب کو ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ شعور جو ہے اس کی بڑی کمی ہے تو ہم نے کام کرنا کافی عرصے تھا ہم کرتے رہا تھا مین ہم نے لوگ ڈاؤن سہی کرونا کے اپنے جو اس میں ہوا تو اس میں ہی کام کرنا شروع کیا تو وہاں سے پھر ہمیں کچھ چیزوں کا معلوم ہوتا رہا پتہ جلتا رہا دوستوں یاروں کے ساتھ کام کرنے گا بقاعدہ طور پر کام کرتے ہیں پھر ہم اپنے اریا کے اوپر آرڈی کام کر رہے تھے تو پھر ہمیں یہ چیز ہوئی کہ یہاں پہ نا ہر کوئی اپنے اپنے چکروں میں لگاوا ہے کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ایسا ہوں کراچی کی بات سب کرتے ہیں لیکن یہ کہ سلوشن کہیں کوئی اس کی طرف نہیں جا رہا ہم سب کرتے ہیں حل نظر نیا بلکل یہی بات ہے کیونکہ مسئلہ مسائل اتنے زیادہ ہیں یعنی کہ سمندر ہے بلکل ایسا ہے مسئلہ مسائل کا سمندر ہے اب اس میں سے دو بون پانی بھی جو ہے آپ کئی سمجھیں کہ کوئی چیز کر دیتے ہیں یہ مسائل کے سمندر کی بات ہے سمندر تو ہے کراچی میں ہمارے پاس نہیں وہ بھی خود ایک وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ جائیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کے وہ ایک الگ مسئلہ ہے سمندر بھی مسئلہ ہے مسئلوں کا بھی سمندر ہے سمندر بھی ہے سمجھ نہیں آرہا یعنی پھر ہر گلی مولنے میں ویسے سمندر آپ کو بتا ہے بہرہ ہوتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اور پھر آپ نے جو ہے زیادہ مشکلات زیادہ آتا ہے زیادہ مشکلات پریشانی آتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اسی طریقے سے شروع کیا اور کچھ چیزیں ہم نے اپنے رکھے کہ مین کیا ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اس مشکل پریشانی میں جو ہے اس کے لئے ہم کو سلوشن کر سکیں تو ہم نے سب سے پہلے رکھا روزگار کو پھر ہم نے رکھا ہیلتھ کو اور ہم نے رکھا ایجیوکیشن کو لیکن اس میں ہم نے صرف ایک چیز یہ رکھی کہ ہم خود یہ کام جو ہے وہ اپنے اس میں نہیں کرتے کہ ہم خود برانڈ بن جائیں کہ یار میں روزگار دوں گا میں روزگار کا اپنے میں چیزیں کروں گا میں ہیلتھ کے لئے کروں گا میں ہسپیٹل بنا لوں گا میں یونیورسٹی بنا لوں گا کیونکہ میں تو ہی نہیں نا جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے جڑ کے کام کریں گے یعنی کہ جو مشکل پریشانی میں ہے اور جو مشکل پریشانی کا حل کرے گا اس کے درمیان میں بریج بنیں گے اب بلے بریج سے آپ گزر جائیں پل سرات تو نہیں ہے نا یہ نہیں نہیں پل سرات نہیں ہے پل سرات جو ہے وہ وہ تو خیر ایک سمجھیں کہ عمالوں کا اپنے کی انہم میں وہ ہوگا مجموعہ ہوگا کہ جیسے آپ کی عمال ہوں گے اتنا پل سرات آپ کے لئے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور عمال نہیں ہوں گے تو اپنے جو ہے وہ پھر کہتے ہیں تلوار کی اپنے کے انہم میں دار سے بھی وہ تیز ہوگا تو بس یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جس کی پریشانی ہے اس کے پریشانی کی حل کی طرف لے کے جائے اور کہیں کوئی چیز اپنے حصہ ڈالیں ہم سب مل کے ڈالیں کیونکہ بعد یہاں پہ سب لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ حل کیا ہے حل کیا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح کر لیں بلکل صحیح ہم انڈیجیلیٹی کے پر چلے جائیں دیکھیں جب بات یہ ہے کہ ایک جگہ بات ہوتی ہے سب کے مل کے کام کرنے کی لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا بلکل جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ کام وہ چیزیں آپ کرنا جائیں گے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ریزل اورینٹیٹ کام ہونا چاہیے اندہ انڈ اس کا ریزلٹ ضرور آنا چاہیے بلکل کہ پوزیٹیوٹی کی طرف جائے آخر میں کچھ اچھا ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں یہ آپ نے کب اس کا انیشیئیٹ کب لیا تھا کب بنی ہے آپ کی آرگنائزیشن اپتدا کہاں سے ہوئی اس کی تین سال ہوگا ہے کس سال آپ نے شروع کیا اس کو یہ ہم آپ سمجھے نا دو ہزار اپنے بیس پہ جب یہ کرونا کا اپنے کہنا میں چڑھا تھا سلسلہ سیئے تو اکیس بائیس و تیس ہمیں تین سال ہوگا ہے الحمدلہ بھی اٹھائیس اگس اور کتنے لوگوں سے یہ شروع ہوئی دیکھیں لوگ تو اس میں ایسا تھا کہ شروع میں تو ظاہرے کامی لوگ ہوں گے نہیں اس وقت جو تھا نا اس وقت کیوں کہ ایک وعبہ تھی تو سب ایک دم آگئے لیکن جیسے جیسے آہستہ ہوتے گئے وعبہ گئی تو آپ کے جذبات بھی جانا شروع تو وہ پہلے جیسے وعبہ کی ڈر سے تھے پھر ڈر کی وعبہ اپنے ان میں آگئی وہ ڈر میں کہتے ہیں نا بہت بڑھ جائے تو ختم ہو جاتا ہے وہ بڑھا ہی اتنا کہ وہ ختم ہو گیا وہ یہی بات ہے پھر آپ کو بتا نا حالات بھی کراچی کے آپ دیکھیں نا ہر بندہ مشکل پریشانی میں کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ اس کو مشکل پریشانی ہے روزگار کی طرف دیکھتا ہے گھر بار کی طرف دیکھتا ہے آپ دیکھیں نا بجلی کے بل کہاں جا رہے ہیں ابھی گیس جو ہے وہ 200% جو ہے بڑھا دی گئی ہے اور ابھی تو کہانی شروع ہوگی سردی بس آنے ہی والی ہے بس اب یہی بات ہے کہ اب جو ہے وہ اپنے گیس ویسی اس کی لوڈ شیڈنگ چلی تھی گیارہ وجہ سے لے گا صبح چھے بجے تک ہی اپنے لوڈ شیڈنگ وہ ہوتی ہے اب وہ جو ہے اب آئے گی اپنے سردی آئے گی تو گیس گھائے ہو جائے گی تو بس انہی حالات میں انہی سارے سب چیزوں میں ہم نے اس کو جو طریقے سے رکھا تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ پورا کراچی ہو ماشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو رہنے والا ہے چاہے وہ اپنے پاکستان کے کسی بھی خوبصورت شہر سے یا پاکستان میں آپ کراچی میں آ کے کام کر رہا اپنا روزگار کے حوالے سے کام کر رہا ہوں ہر بندہ جو ہے کراچی کا جو کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ میرے خالے چاہے ڈیڑھ کروڑ یا پونے دو کروڑ ویسے تو تین ساڑھے تین کم وہ کرتے ہیں لیکن اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یار کراچی والے جو ہیں نا وہ ڈیڑھ پونے دو ہی ہیں بہت بہت اگر ہیں تو دو ہے باقی تو خیر کراچی سے لیکن جو آگئے کراچی میں وہ کراچی لیکن یہی بات ہے کہ آپ کمار ہیں آپ کی روزی روزگار ہے اون کرے نا ہاں اون کرے یہ تو کراچی والے بھی نہیں کرتے یہ تو آپ جو واقعی کراچی والے وہ بھی ازادتی کر جاتے ہیں وہ بھی اس طرح سے اون نہیں کرتے اگر ہم خود اون کرتے ہوتے تو پھر یہ حالات تھوڑی ہوتے کسی اور سے کیا شکار ہے وہ ہی تو بات ہے نا اگر او نہیں کریں گے ہمارے اپنے گھر کو ہم سجاتے ہم سوارتے ہم اتنا اچھا رکھتے ہم ساری سبfund دکھے کٹھاتے گا اور دروازے سے باہر نکلتے ہی سو بھول جاتے ہیں اور باہر نکلتے بھول جاتے ہیں بھلکل صحیح بات ہے اور تو بات یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اگر وہ سعی نہیں رکھیں گے ہمارے گھر پر جائے گا اور یہی وہ آیا ہے اور پھر ہم خود ہی یہ چیزوں کو میں خاص طور پر میں یہ دیکھتا ہوں اور یقین کرے میں ٹوک بھی دیتا ہوں میں بول بھی دیتا ہوں کہ یار تم کراچی کے ہو کراچی سے تمہارا تعلق ہے کیونکہ صاحب پتہ کلتا ہے نا کراچی والا ایک اللہ کی پتہ جل رہا ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بیٹھے وے چائی کے ہٹلوں پہ دھڑا دھڑ پی کے مار رہے ہیں فگرٹ پی کے جو ہے وہ اڑا اڑا کیوں کر کے فیک رہے ہیں اور کہیں پہ بھی جو آپ دیکھ لیں غلط اپنے گاڑی گاڑی اپنے پارک کری بھی ہے بلکل صحیح ہے نا اور اپنے جو ہے وہ رونگ سائٹ جا رہے ہیں کہیں کسی کو کچھ بول دو تو وہ غلطی ماننے کی بجائے ہاں وہ 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 آپ کو خود ہی جو ہے وہ مجرم تہرا دے دے کہ تو نے مجھے بولا کیسے کہا کیسے کیونکہ اتنے لیم ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس میں لے مثلی کہوں گی کہ اگر پرابلم ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے ایجسٹ کیسے کرنا ہے اس پر تو بات نہیں کرتے شکایتیں لے کے بات جاتے یہ ہوا تھا نا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے گھر میں آٹا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں مارنے اس وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دے دی گئی ہے کسی کو مارنے کی کسی سے لڑنے کی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو کوئی بھی دین بھی نہیں دیتا کوئی معاشرہ بھی نہیں دیتا کوئی بھی ایسی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کے پاس پریشانی ہے تو آپ لڑ بھی سکتے ہیں آپ کسی کو مار بھی سکتے ہیں یہ کوئی وجہ ہوتی ہی نہیں ہے ایسا تو پر جنت دوزق ہی نہیں بنتی سب لوگ وجہ لے کے پہنچ جائیں گے کہ میرے ساتھ یہ تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا میں یہی دکھا رہا ہے کہ اصل میں جنت دین سے دوری ہے کیونکہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ صبر نہیں رہا بلکہ تقوی نہیں ہے آپ کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دین پہ آپ اپنے آپ جب چلیں گے نا تو وہ آپ کو بہت ساری سب چیزیں سکاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اور آپ یقین کریں میں اپنی مثال ہی سب کو دیتا ہوں میں کہیں کسی اور کی مثال نہیں دیتا میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں گیر میں تو اس کام کے بارے مجھے معلوم بھی نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا میں تو دنیا بر میں گھوم رہا تھا اپنا کاروبار کر رہا تھا اپنی زندگی انجوائے کر رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں تھا اللہ پاک ایک پروسس سے اس میں لے کر آئے اس کام میں اس کا مقاعدہ ایک پروسس ہے ایسی ایسی بلکل چیزوں سے میں گزرا ہوں بلکل ایسی چیزوں سے میں گزرا ہوں کہ آج مجھے کسی کا دکھ درد کا جو ہے نا وہ مجھے احساس ہوتا ہے جب مجھے کوئی بتاتا ہے کہتا ہے نا تو اس کے درد کو میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں اس چیز سے اللہ پاک نے مجھے گزرا رہا ہے میری ایک ٹریننگ ہوئی ہے میں خود یہ کہتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا اچھانک میں تو بلکل صحیح تھا ٹھیک تھا یعنی میں ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں پہ لوگ تصور کرتے ہیں آدھی دنیا میں گھوما ہوا اور بلکل یعنی کہ ایسا میں بلکل لائیوز زندگی ہے لیکن اللہ پاک اس ایک پروسس سے لے کر ایک ٹریننگ کری اور پھر اس کام میں لے کر آئے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہوگی یہاں پر ایک کال ہے آپ کے لئے السلام علیکم السلام کیسے ہیں بلکل ٹھیک کون ہمارے کا میں سیما بات کر دیوں کراچی سے جی سیما اور پروگرام بہت اچھا ہے پروگرام کا ٹاپک بہت اچھا ہے کیونکہ میں اپنے شہر کو اون کرتی ہوں کیا بات اس لیے میں ایک چھوٹی سی کمپلین کرنا چاہتی ہوں میں گلشن بلک فور سے بات کر رہی ہوں میرے گھر کے سامنے ایک گھٹر بہ رہا ہے کسی کے گھر سے اور اس کو پانچ ساڑے پانچ مہینے ہو گئے مختلف وقت پہ جو آکے وہ گھٹر کو صاف کرتے ہیں سامنے گھر میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا پروبلم نہیں ہے ان کے گھر کے اندر سے گھٹر بہ رہا ہے وہ کہتے ہیں ملکل ہمارے برابر میں جو گھر ہے ان کی وجہ سے بہ رہا ہے بہر حال انویسٹیگیشن کرنے پہ پتا چلا کہ جو نیبر ہیں انہوں نے مین ہول بن کر کے اس کے اوپر بینچز لگا دی ہیں ٹھیک ہے اب وہ وہاں شام میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کروڑوں روپے کی جو روڈ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس پانی جو ہمارے گھر کے سامنے سے بہرہا ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ایک ہسپٹل ہے پتہ نہیں میں نام مینشن کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی تو وہاں تک جا چکا ہے ٹھیک ہے اور روڈ چوٹ چکے لیکن وہ جو نیبر ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی صورت اپنا یہ بینچز توڑنے نہیں دیں گے روڈ جائے بھار میں اب پریشانی ہو رہی ہے وہ جائے بھار میں مطلب لوگوں کا یہ عالم ہے کہ بزرگ جب یہاں سے گزرتے ہیں اسٹک لے کے نماز پڑھنے کے لئے تو ان کی اسٹک اس گندے پانی میں جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد تک پہنچنے میں ہماری اسٹک جب گندی ہوتی ہے تو مسجد والے ہم پر اوبجیکشن کرتے ہیں کہ گھٹر کے پانی کی آپ اسٹک جو ہے وہ مسجد کے اندر لے کر آ رہے ہیں بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں لیکن ہمارے تو برابر میں یہ ایک شخص ہے جو گھٹر کے اوپر بینچ بنایا وائے اور وہ گھٹر توڑنے نہیں دے رہا مطلب اس کو کہ یہ بہرہ میں نے کیا وائے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جب آتے ہیں کی ایم سی سے جوہاں سے بھی آتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے وہ بھی یہی کہہ کر گئے ہیں کہ جب تک یہ نہیں توڑیں گے مین ہول باہر نہیں آئے گا کیونکہ لائن چوک کر رہی ہے اور وہ لائن جب چوک کرتی ہے تو وہ باہر آتا ہے پانی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سیما بہت چک رہا بہت چک رہا ہے سیما کال کرنے کا اور یہ ایک اچھے ایریا کی بات ہوئی ہے میں اچھا ساری ساری پرابلمز لیکن ہم اس کا جواب لیں گے آپ سے تھوڑی دیر بعد یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا بریک لیتے ہیں اور جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو اسی سوال کا جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدیت مسکراتی ہے صبح میں میں ہوں ارسلہ تاہر اور ابھی بریک سے پہلے کال آئی تھی ہمارے پاس سیما کی جو کہ گلشن بلوک فور میں تھی اور بڑا ہی کچھ عجیب انہوں نے مسئلہ آپ نے بڑے غور سے سنا ایسے مسائل اتنی مطلب گلشن ایک بال تو ہم ذرا کچھ اچھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو یہ کچھے علاقے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بڑا کوئی کچھا بچھا سا ایریا ہے چلے یہاں پر ایک غلطی ہو گئی یہاں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ دھڑلے سے ایک گٹر کے اوپر جائے وہ اپنی بینچ لگا کے چائے بھائی کا انتظام کیا ہے اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے ہیں چاہے سب ڈسرب ہو جائیں یہ کونسی سوچ ہے یہ کونسے لوگ ہیں اور یہ پھر کیوں شکایت کرتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا نوکری نہیں ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لئے بنی گئی ہیں وہ اصل میں سی ویوں کو مضا لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے گٹر بہ رہا ہو ہاں کیونکہ یہاں سے وہ سی ویوں کا ہوئی ہے چائے پی رہے ہوں تو وہ شاید اس طرح کا مضا لینا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو شروع میں یہی بات بولی کہ سمجھ سب کو شعور چلا گیا اب آپ خود یہ دیکھیں کہ ان کو خود کو اپنے ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ ان کا کروڑ روپے کا گھر ہے پھر وہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں ان کے رشدار ان کے جاننے والے ان کے اپنے کے اندر میں عزید و اقارب ان کے وہاں پہ ملنے تو آتے ہی ہوں گے تو وہ اس گٹر کے پانی میں سے آتے ہیں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شعور اڑ گیا ہمارا ہم کراچی والے جو ہیں وہ اون کیوں نہیں کر رہے وہ اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ کا شعور اڑ گیا ہے اتنی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں صبح سے نکلتے ہیں کاروبار میں کام کے چکروں میں جو ہے وہ رات کو پھر ہم گھر پہ آ رہے ہوتے ہیں گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے فیملی کو آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں آپ کہیں کسی مثلے مسائل میں جو ہے آپ جو ہے اس کے حل کے لیے جا پا رہے ہیں ایک گھر کا بل بھی اگر چینج کرنا ہو تو اس کے لیے بھی گھر والے آپ کو دس مردبہ بول رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ایسی کہ آپ اپنی ساری جتنی بھی اپنے یہ لاپروائی اور غفلت ہے اس کا جو ہے نا وہ ملبہ بو جو ہے وہ آپ اپنے گورنمنٹ پر ڈال دیں ہاں کسی بھی پر ڈال دیں اور بعد یہی ہے اب میں مجھ سے کوئی یہی کہہ دیں گا کہ یار آپ پولٹکس میں اپنے کہنا میں اتنا آپ کام کرتے ہیں تو کیا آپ پولٹکس میں جانا کہہ رہا تھا یہ اچھا سب کے لیے آپ تھوڑی سی اچھی باتیں شروع کر دیں کسی کا اچھا سوچنا شروع کر دیں حالانکہ سیاست دن بہت برا ہے لیکن آپ نے کوئی کام شروع کر دیا تو لوگ کہتے ہیں سیاست میں جانا ہے مطلب پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں یہ اچھی اچھی باتیں کر کے بگڑے گا اب آپ مجھے بتائیں اگر سیاست اتنی بری ہے اور لوگ اس سیاست میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو جو لوگ ہیں اس کا مطلب پہ وہ برے تو پھر ان سے اچھائی کی امید نہ رکھیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست بہت بری چیز ہے تو بیس میں سارے سیاست دان پھر برے ہی ہوں گے تو پھر ان سے اچھائی کی امید آپ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ اگر اچھے ہیں تو پھر جائیں جا کے کریں تو بات یہی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سیاست کریں پولٹیکل پارٹی بنائیں کوئی چیزیں کرے کرائیں آپ اپنی کپیسٹی میں اپنے لیویل کے پر میں صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے شروع کر دیں بلکل ایسا ہی ہے اس سے کیا کریں کہ جھوٹ نہ بولیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کا حق نہ کھائیں اور غیر قانونی کوئی بھی تام نہ کریں کسی کو تنگ نہ کریں اور یہ جو ہمارے اندر یہ ایسے معچرتی مسائل ہیں یعنی کہ یہ ایسے ایسی چیزیں ہیں سیما یہ کہاں جائیں ابھی تو ہم سیما کی مسائل اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کی کال آگئی ہے ایسے تو ہزاروں لوگ ہوں گے ڈیریکٹ کہاں جائے کوئی اپنا مسئلہ حل کرانے سیما کو کہاں جانا چاہیے جہاں جا کے ان کا کام فوراں ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کیونکہ ابھی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے جن کا قصور ہے وہ تو دھڑالے سے بیٹھیں ان کی شکایت کے لیے یا اس شکایت بھی چھوڑیں اس معاملے کو سولف کرنے کے لیے ابھی تو انہوں نے یہاں کال کر دی ہے آپ سے بات ہو گئی اب آپ نے چار کام اور کرنے میں نے بھی چار کام اور کرنے ختم ہو گیا لیکن ایک سلوشن اگر میں کہوں سیما جیسے لوگوں کو آپ کیا دیں گے کہاں جائیں یہ دیکھیں آپ کے بلدیاتی ادارے موجود ہیں آپ اپنے یو سی پہ جائے آپ کے جو یو سی چیئرمن ہے آپ کے جو یو سی وائس چیئرمن ہے وہاں کے کانسلر ہے وہاں پہ جا کے اپنی شکایت بتائیں کہ بھائی یہ بات یہ مطلع ہے دیکھیں ان کے گھر سے نکل رہا ہے لیکن عوامی جو چیزیں بہار ہیں جو روڈ ہے بہار وہ تو تباہ و برباد ہو رہی ہے نا بلکل وہ تو گورمنٹ کا ایسٹ ہے وہ تو اپنے کے انہمے جو ہے وہ جوریڈکشن میں آتی ہے گورمنٹ کی تو اس کی آپ کمپلین کریں وہاں پہ اگر آپ ڈی سی آفیس میں جا سکتی ہیں تو ڈی سی آفیس میں اس کی اپلیکیشن ہے کیونکہ پھر وہ اپنے اس کے پر ایکشن لیں گے اس کا بقاعدہ پورا ان کا اپنے ڈیپارٹمنٹس ہے اسے پورے اپنے ان کے کام قانونی طور پر ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ اس میں یہ کریں کہ ایک جو ہے وہ اپلیکیشن جو محلے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے جو ہے وہ سائن کرا لیجے اور اپنے جو ہے وہ یو سی چیئرمن کو بھی دی دی جائے اور ڈی سی آفیس میں جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنے کہنا میں اس کو ریسیب کرا لے اس کے پر تھوڑا سا لگنا پڑے گا تھوڑا سا فالو اپ کرنا پڑے گا جب جا کے وہ چیزیں ہوں گی ان کی بینج بھی ٹوڑی جائے گی ان کو بولا بھی جائے گا پاوت بھی کیا جائے گا کہ آپ اپنے گھٹر کو وہ صحیح کرائیں اور کہیں کوئی بات کو چیزوں کا ایسا مسئلہ ہوگا تو پھر اس کے پر یہ ہے کہ آپ کو پھر مل کے اپنے چیزیں کرنی پڑے گی یہ بہت اچھی بات کہ آپ پہلے طریقے سے جو یہ کاروائی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشنز لکھیں کچھ محلے والوں کو ساتھ کریں آپ کے محلے والے آپ کے ساتھ ہوں اس پر وہ سائن کریں سب کا ایکہ ہو پھر جس جس جگہ وہاں جا کے آپ درخواستیں جمع کروائیں اور پھر فالو اپ بھی رکھیں فٹا 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 فٹ تو کام نہیں ہوگا ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے اتنے عرصے سے پاکستان میں رہتے ہوئے لیکن یہ کہ اس کو کچھ عرصے تک فالو اپ آپ بھی صرف گھر میں بیٹھ کے غصہ نہ کریں گھر میں چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دسکشن نہ کریں اگر آپ کو واقعی برا لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کے لیے تھوڑا سا step out باہر نکلے کچھ لڑنا پڑے گا آپ جیت جائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو دیکھ کے چار لوگ کو اور پتا چلے گا کہ ایسا نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہے ہم کراچی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی دیکھیں بات یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے نا بتاد بتاد جیتے میں نے آپ کو یہ بتایا یہ بلکل اپنے اوکے والا جو ہے نا سلوشن ہے طریقہ یہ ہی ہے بلکل ہنڈرڈ اگ ون پرسنٹ کہ اس میں آپ جو ہے دیکھیں آپ کے سب ادارے موجود ہیں ادارے کام بھی کر رہے ہیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں آپ ان سے کروائیں تو صحیح آپ جو ہے سارے کام ساری سب چیزیں جو ہیں ان سے غلط کروا رہے ہیں نا تو بات اکھل میں کوئی اچھا کام بھی تو کروائیں نا اور پھر اس کے بعد یہ بات یہ چیز آپ اپنے بول بھی سکتے ہیں کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے وہ یو سی چیرمنہ نے ہمارے جو ایریا کے چیرمنہ نے یا کونسلر ہیں یا ڈی سی صاحب ہیں جو کوئی بھی ہیں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا انہوں نے ہمارے مسئلے کو حل کیا کیونکہ پھر یہ چیز جائے گی کراچی وارٹرن سیوریج بورڈ کی اپنے اینڈ پہ جائے گی وہ سارے سب چیزوں کو دیکھیں گی یہاں اصل میں ایک ایک چیزوں کی پیچھے نا ادارے اتنے زیادہ ہیں پتہ ہے آپ کو کہ مین روڈ کا جو ہے وہ نالا وہ کسی اور کس میں جاتا ہے اندر والا جو ہے اور پھر اس کے لئے سائن کرانے یہاں جائیں گے تو اگلا سائن وہاں ہوگا پھر اس کو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ایک سٹیمپ لگے گی پھر اس کے بعد وہاں جائیں گے یہ مطلب ایک لمبا پروسس ہے لیکن میں نے جو چیز بتائیں نا یہ بالکل جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے شورٹ کٹ نہیں ہے یہی ہے یوسی چیئرمن کے پاس جائیں ڈی سی صاحب کے پاس جائیں اور اس کو فالو اپ کریں اور اس کے پر وہ چیزیں کریں انشاءاللہ ناللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور بات یہی ہے کہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو جب تک اون نہیں کریں گے تو اون کرنے کا مطلب سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو ہے حفاظت کریں بلکہ اس کے لئے تھوڑا بہت ہمیں جو ہے نا ٹائم نکالنا پڑے گا اپنی ایفرٹ آپ کو سب پہ ڈال دیں آپ اور شاید دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو دنیا بھر سے کمپیر کر بھی نہیں سکتے کہتے ہیں جی آپ کا گھر آپ کا مال آپ کی چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں ان کا گھر ان کا مال ان کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو کمپیرزن نہیں کریں آپ کے پاس جو جو کچھ موجود ہے اس میں رہتے ہوئے کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کی ٹرائے اپنے طور پر ضرور کیجئے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا چلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں میں ہوں ارسلہ تاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حمید صاحب جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں ہم کراچی سوشل ویلفر آرگنائزیشن کے اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاہو بیبوت کے لیے کراچی والوں کے لیے سپیشلی اور کراچی میں جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا کہ مسائل بے تہاشا ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرنا ان کے لیے کام کرنا اور پھر ایک فیملی ہوتی ہے جو ڈیوان کرتی ہے آپ سے اس کو اور میں سمجھتی ہوں کہ فیملی فرسٹ میرے خیالے آپ بھی یہی سمجھتے ہوں کہ فیملی فرسٹ اگر فیملی پہلے ہے تب ہی آپ باقی کام بھی اچھا سا کر سکتے ہیں تو آپ کس طرح سے اتنے سارے کاموں کو اور فیملی کو کیسے بیانچ کرتے ہیں مشکل نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں فیملی فرسٹ نہیں فیملی ویڈ فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے فیملی پہلے تو وہ تو ایک انسرٹسی بات ہے نا کیونکہ آپ نے کہیں کچھ بھی کر کرا گھری جانا ہے تو فیملی کے ساتھ ہی جانا ہے پاہ ہی جانا ہے ٹھیک تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی شایی ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ٹائم آپ کو دینا کیسے ہاں وہ یہی چیز ہے دیکھے روزگار ہے گھر بار ہے یہی دو مین چیز ہے بلکل اسی میں انسان اتنا لگاوا ہے بلکل کہ جو ہے وہ سمجھیں کہ کہتے ہیں کہ جگداری جو ہے وہ دنیا داری جو ہے وہ پھر آپ کی نہیں رہتی دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے ہمیں یہاں دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا کوئی نہیں کوئی مقصد ہے اب بات یہ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہم کہیں بھی کسی کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے کہیں بھی کچھ بھی ہم کماتے ہیں کوئی چیز بھی کرتے کراتے ہیں لیکن یہ ساری سب چیزیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے اور وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں دینے والا ہوں میں دوں گا جو تیرے نصیب میں تجھ تک پہنچے گا دروازہ توڑ کے پہنچے گا اور کسی کا بھی نصیب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم بچے کو جو ہے وہ پڑھاتے لکھاتے ہیں ہم جو ہے اس کو اچھی ایجوکیشن دلاتے ہیں لیکن کیا ہم گارنٹیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اور بڑا اچھا جو کمائے گا اور بڑا اچھا نام ساری تپری دکھرے گا یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھی بلکل صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ اور شکر ہے کہ رسک کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھ بلکل بلکل رو دی رسک ہے تو وہ تو ہے بہت شکر ہے اللہ تالک اور ہم یہی تو نا ہم اللہ کے کاموں میں لگ گئے اور اللہ پاک نے جو ہمیں کام دیئے وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیئے ایسے ہی ہے نا کہ یہ اللہ ہی کرائے گا بھائی اللہ نہیں کرائے گا آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے رسک ہو دے گا اس نے اس کا وعدہ کیا ہے اور کم کمائے کوننا میں کمار ہوں میں نے بنایا یہ میرا کاروبار او بھائی دو منٹ لگیں گے آپ کی جو یہ کاروبار چلا جائے گا بلکل ایسا ہی اور ایسا ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ تو آپ کا کاروبار ختم کیا ہوا میں میں کہاں چلی گئی کیونکہ میں میں کرتے رہیں گے یا تو آپ دنیا آپ کو بکرا بنائے گی یا بکرا بنا کے حلال کر دی گی تو یہ میں میں کرنا تو سب سے پہلے چھوڑ دی جائے تو بات یہ ہے کہ روزگار اور گھر بار یہ دو امپورٹنٹ چیز ہیں اور جو اپنے اللہ کی کام ہے جو اپنے ہمینیٹی ورک جو نوبل ورک ہیں وہ ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں صحیح اگر ہم اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو ایج دے دیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا آپ یقین کریں آپ یقین کریں اوٹومیٹکلی طور پہ گھر بار بھی چلے گا اور روزگار بھی چلے گا یہ آپ کو دعائیں ملے گی اور یہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور میں یہ سبی لوگوں کو میں یہ بولتا کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں اللہ پاک تو آپ کے کام ویسے بھی کر رہے ہیں اس میں اور خیر و برکت دیں گے کہیں پہ بھی کوئی بھی چیزہ دیکھیں کتنا بھی کمالیں آپ کتنا بھی آپ اپنے دولت کمالیں آپ کے پاس کوئی چیز بھی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں بیماری آ جائے سب چلا جاتا ہے کل صحیح بات کتنے ایسے کیسے زمنے دیکھیں صحیح بات ہے اب جیسے ایسا ہوتا اللہ نہ کہ کہیں نے کہیں کوئی نے کوئی آپ کے جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے وہ کہیں کوئی نے کوئی اس کو پرابلم ہوتی پریشانی ہوتی بائے بات پرابلم ہوتی اس طرح کی ہوتی ہے آپ اس کا علاج کرانے کے لئے کیا کیا نہیں کرتے یعنی کہ آپ اپنے پیسے کو پانی کی طرح بھا دیتے ایسا ہی ہے ہم تھیلی سیمیاں کے اوپر کام کرتے ہیں ارسلہ میں آپ کو بتاؤ ایسے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ کوئی تھیلی سیمیاں کا کوئی بھی ایک پیشنٹ ہو نا اس کے اوپر آپ اپنی جو ہے نا وہ دولت یعنی کہ تم جانتے تارون کا خزانہ بھی ہے نا وہ بھی خالی ہو جائے گا لیکن تھیلی سیمیاں کے مرض سے وہ بچہ نہیں نکل تھکتا وہ جیے گا ایک لائف اپنے ایک سیٹن اپنے اس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں رکھی اللہ پاک نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں رکھی بہت خوش ہیں بہت اچھی طریقے سے چل رہے ہیں کہیں کوئی ناگانی کہیں کوئی مشکل پریشانی آپ کے بعد نہیں آرہے اللہ کا شکر عدا کرے اور اللہ کے کاموں میں لگنے کی جڑنے کی کوشش کرے صرف یہ کہ پورے چوبیس گھنٹے میں اگر ہم ایک گھنٹہ یا ایک میں سمجھے ایک منٹ بھی اگر کر لیں کسی سے ہس کے بھی بات کر لیں یا کسی سے اخلاق سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی آپ سمجھے کہ ایک صدقہ جاریہ بلکل اس کا بھی صواب بلکل بلکل فیملی سپورٹ ہنڈیڈ اون پسند اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کامیاب اپنے مط کے پچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت ماں بھی ہوتی ہے وہ عورت بہین بھی ہوتی ہے وہ شریک حیات بھی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے شکریہ فیصل حیصل حیصل بہت شکریہ اور بہت کچھ چھیکنے کو ملا سیما نے جیسے کال کی ایسے بہت سارے دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ ہر ضرور ملا ہوگا بہت اچھا کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ یہی پر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک اللہ حافظ تا دا اور بہت بہت